السلام علیکم میں ہوں فرائے ساگ ایڈوکیشن سیکٹر سے وابستہ لوگوں کو اکثر یہ سننے میں ملتا ہے اپنے سٹوڈنٹس کے ریفرنس سے اور کلیگ سے بھی کہ ہم ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں کیوں ہم یہاں پر رہیں جب یہاں پر ایکنومک کنڈیشنز اور چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس کا اگر ہم ون لائن آنسر کریں نا تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے چاہے آپ کسی بھی ایڈوکیشن سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اگر آپ کو ایک لیگل وے میں باہر نکلنے کا موقع مل رہا ہے تو ضرور جائیں اور اپنی قسمت آزمائیں کیونکہ ہمارے مذہب میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے رہیں چاہے آپ وہاں پر تنگی میں تھے اور دشواری میں تھے تو آپ کو حکم ہے کہ آپ ان جگہوں کو چھوڑ جائیں اور جہاں پر کوشادگی ہے اور آسانی ہے آپ کے لیے آپ ان جگوں کا روح کریں اچھا جو اس میں پرابلم آتی ہے وہ دو طریقے سے ہمارے سامنے نظر آتی ہے جو ہمیں میں جس ایڈیا میں رہتی ہوں یہاں پر جو ایمیگریشن ہے ملک سے باہر جانے کا رجحان یہ بہت زیادہ ہے میرپور جہلم منڈی بہولدین گجرات یہ جو ریجن ہے جس کو ہم شمالی پنجاب کہتے ہیں اس کی میں بہت بڑی آبادی ملک سے باہر آ رہیڈی نقل مکانی کر چکی ہے اور اکہ دکہ فیملیز ہیں پوری کی پوری فیملیز تقریباً موف کر چکی ہیں اور یہاں پر بہت تھوڑے تھوڑے لوگ ہیں جیسے ہماری فیملی میں بھی تقریباً صرف میری فیملی ہے جو پاکستان میں باقی سب لوگ چلے گئے ہیں تو ہمارے پاس بڑا رچ ڈیٹا آتا ہے ہر طرح کا بڑی ملٹیپل انفرمیشن آتی ہے اس حوالے سے کہ لوگ جو باہر جا رہے ہیں وہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے اور ان کا تھنکنگ پیٹرن کیسا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اب ہوتا یہ کہ جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو یہاں پر گندگی پولوشن مہنگائی ایک ملاوٹ والی چیزیں لوڈ شیڈنگ ان چیزوں کا رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاس پاکستان اور ہم باہر جا کر بہت انجوائے کر رہے ہیں لیکن جب باہر جا رہے ہیں اور ادھر رہے ہیں تو وہاں بھی وہ بہت سیٹسفائیڈ نہیں ہیں بچوں سے دوری وہاں پہ ان کی بچوں کا اس سوسائٹی میں مدغم ہونے کا غم اس کے علاوہ ان کو ہے نا کہ ایک طرح اپنے کلچر اور ریلیجن سے دور نہ ہو جائیں پھر ان کو پکڑ پکڑ کے پاکستان لاتے ہیں کہ یہاں پر ان کو لائیں گے تاکہ وہ اپنے کلچر سے واقفیت حاصل کریں اب کیونکہ یہاں پر ان کی سوشلائزنگ نہیں ہوتی ہے اور کوئی جانے ملنے والا انہوں نے اپنا ٹائم تو یہاں پر سپنڈ نہیں کیا ہوتا اس لئے وہ یہاں پر آ کر انتہائی بور ہوتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ بدگمان ہو کر پاکستان سے واپس چلے جاتے ہیں تو اس طرح ایک بڑا ہی ایک شیٹل کواک بناو ہے دونوں چیزوں کے بیچ میں لیکن وہ لوگ جو اس سے بہت پیچھے ہیں اور جا کر ابھی کیریئر سیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو تو بھی ان چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو انیشلی تو پہلی بات یہی ہے کہ اگر سٹل آپ کو موقع ملتا ہے ملک سے جانے کا تو اللہ کی زمین ہے اور جانا تھوڑا مشکل ہے پاکستان کے اوپر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں اس میں امیگریشنز اپلائے کرنا اور ویزے لینا اتنا آسان نہیں رہا پہلے سے مشکل ہوگی جو پرابلم آتی ہے ویسٹ کی ایکچول وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے بڑھاپے کی عمر سے وہ بڑے لوگ جو ایک طرح سے ریٹائرمنٹ لائف کو پہنچ چکے ہیں اور ان کی اولادیں اور پوتے پوتنیاں اور نواسے نواسیاں بڑے ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ وہاں پر ایک انتہائی قسمہ پرسی اور انتہائی تنہائی کی زندگی گزار جو بات ہے وہاں پر بنی ہوئی کہ میڈیکل فری ہے اور یہ چیزیں فری ہیں وہ ایک حد تک آپ کے لئے مددگار ثابت ہوتی ہیں لیکن وہ جان لیوہ تنہائی جو وہاں پر آپ کو جھیلنی پڑتی ہے ان سخت تھنڈے ملکوں میں تو وہ بزرگ یہاں پر بڑی موج میں ہوتے ہیں ایک تو موسم اچھے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہوئی ہوتی ہیں اور ایک طرح سے سٹل ایک کلچر اویلیبل ہے جس میں بزرگ کو ایک حصیت حاصل ہے ہاؤس ہولڈ میں ایک لیڈرشپ کی حصیت حاصل ہے اور یہاں پر جو وہ سٹیٹس انجوائی کرتے ہیں وہ وہ باہر نہیں انجوائی کر پاتے وہاں پر آپ کی جو بہو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق نمک اور جو تیل ہے وہ نہیں ڈال کر دے گی وہاں پر آپ کے پوتے پوتیوں کے پاس آپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں آپ تو یہاں پر بھی تقریباً سیچویشنز ملتی جو لیتی ہیں لیکن سٹل ایک کلچرل پیٹرن یا کچھ ایسے عوامل ابھی تک ہیں یہاں پر شادیاں سوگ یہ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر سوشل گیترنگز کا کرنا تھوڑا سا آسان ہے بیتاک اور وہاں پر یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو وہاں پر جب آپ اپنی ایک طرح سے جائیں گے آخری زندگی میں جائیں گے تو آپ کو جس تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا وہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہوگا اس سے جو پہلے پہلے آپ کی جو لائف ہے نا وہ یقیناً ایسی ضرور ہے کہ جہاں پر آپ کو ایک دفعہ موقع ملے گا کہ آپ اپنی اپنے آپ کو ایک طرح سے وہاں کے پیٹرن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں اچھا اس کے علاوہ جو ایک بڑی میں نے observe کی ہے نا کچھ ٹائم گزرتا ہے نا جب آدمیوں کو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ پیسہ بنا لی ہے یا گھر بان گیا اور ضروری ذمہ داریاں ادا ہو گئی ہیں تو بیچ میں وہ یہ چاہتے رہی ہیں میل حضرات پاکستان آنے پر آمادہ نہیں ہوتی اس طرح فیملیز کے بیچ میں ہمیں دیکھا کہ کافی کلیشز بھی پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی آئے انہوں نے یہاں پر گھر شعر بنائے سب سیٹ کیا انہوں نے کہا بچے واپس لاکر ہم نہ بسائیں گے اور کافی حد تک ان کو بہت سی فسیلٹیز بھی دینے کی کوشش کی جو مسائل ہیں یہاں پر ٹپیکل ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہی گاؤں کی لڑکی جو آج سے دس سال پہلے وہ بیع کر انگلینڈ یورپ اور کہیں لے کر گیا تھا اب وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے اور اس کی لائف سٹائل بلکل بدل گیا اور وہ سمجھ نہیں ہے کہ میں یہاں پر ہی پیدا ہوئی تھی اور پلی بڑی تھی اور یہاں پر پاکستان تو مکھیاں ہیں اور یہاں پر گندگی ہے اور مٹی ہے اور میں نہیں یہاں پر رہ سکتی اس طرح تیزی سے رنگ بدلتی ہیں عورتیں پاکستان کیوں نہیں ہی آنا چاہتی ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن مجھے جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر نا آپ کو جتنی مرضی آپ فریڈم انجوائے کرتے ہیں ایک فریڈم آپ کو اویلیبل نہیں ہے جو وہاں پر بہت زیادہ اویلیبل ہے کپڑے پہننے کی اوڑنے کی باہر جانے آنے کی مرضی سے کھانا کھانے کی پہننے کی یہاں پر اگر کوئی سنگل ہاؤسولڈ میں پی رہ رہا ہے نا تو سوسائٹی ایسی ہے کہ وہ آپ کو بری طرح سے جج کرے گی وہاں پر اتنا سیادہ شاید جج نہیں کیا جاتا یا جو بھی ایکسٹرا ریزنز ہیں اس حوالے سے لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ تو واپس آنا چاہتے ہیں لیکن ان کی جو لیڈیز ہیں وہ واپس نہیں آنا چاہتی ہیں امیگریشن سے ریلیٹڈ بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں جب ہم کر لیتے ہیں اس چیز کو فیملیز بریک ہو جاتی ہیں پیرنٹس پیچھے رہ گئے ہیں اور فیملیز باہر چلی گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آ سکتے ہیں بچے اپنے پیرنٹس کے پاس اور سام ٹائم بچے ان کے پاس جا کر اٹجسٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو اس طرح ایک نئے علمیہ جنم لے رہے ہیں جو سماجی علمیہ ہیں ہمارے اور اسپیشلی ایسی پٹی میں جہاں پر یہ اس طرح کی امیگریشنز ہو رہی ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں